کون کھلو تے نانے حتے مسلمان نانال میں پاکستانی شیعہ میں اپنے پاکستانی ہونتے نازے مانے اللہ آپ ملک دے تھوڑے ڈاما ڈولن ٹھیک ہو جانگے تھوڑی جے ہمت اسا کیتی تے کم ٹھیک ہو جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جانگے کوئی ایک بادشاہ وزیر نو آکھے ابھی میں نے کوئی انگوٹ ٹھیک تھی ہو جا جملہ نقش کرا دے جیڑا خوشی چھوے کھاں تے سردہ ہو جاما غمی چھوے کھاں تے خوشی ہو جاما تے وزیر سے آنا ہی اس انگوٹ ٹھیک تھی جڑی شہر نقش کرا ہی اس لکھایا یہ وقت بھی گزر جائے گا ملک صاحب یہ وقت بھی ملک ہے دریئے اللہ باد رکھے تو وقت گزر جائے گا لیکن جو ساڑی بے سے جو بنیاد ہے اس تو اسی مسلمان پچھے نہیں ہٹ سکتے دے نہ لکھیا کافر آج کھلوتا کونے میں پاکستانی شیعہ بھائی اعترام پورے عالم میں تشیدہ ہوئے گا اور لبنان دی ہوئے اور چائران دی ہوئے ہائے 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 اے کچھ نہیں کوئی توانوا دا بولو مسلمان نہ دے ہاکے یاد رکھے جوانو میں پاکستانی شیعہ اور میں نے اپنے میرے شیعہ سنی جوانو پاکستانی شیعہ اور پاکستان ایچی میری زندگی یہ تھی میری موت ہے ذکر علی کرن وستے دنیا دے کسے بھی کوننے چسی جاوانگے لیکن جڑی ساڑی کبر دی جائے وہ اسی اپنے بزرگان دے پیرا لے پاس سیدھے ویلے نال جا مال لئیے ہائے 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 ویلے نال جا مال لئیے اسی کسے کوئی ایجنسی دے بندے نہیں اسی کوئی کسے غور بندے تو کوئی مال لے کے نہیں کھان دے اسے قائم آل محمد نوکران اور پورا جگ جاندہ ہے تبلیغ میری لا الہ الا اللہ را میرا محمد الرسول اللہ ایت منزل میری علی ان ولی اللہ اسے جگر سفر کر سکتے ہو میرے نال اسے جگر سفر کر سکتے ہو میرے نال اوے جوانا اب بات حق دی کرنا چاہنا پچانوے پرسنٹ سچے نا پچانوے پرسنٹ جھوٹے نویں ساچ چنگا لگ دا ہے جھوٹا تو آپ ہے نا لیکن سننے چو سنویں ساچ خوشگوار لگ دا ہے جوانا جہاں دوں کوئی کارڈ نہیں چلدہ او دوں مذہب دا کارڈ کھیڑ دیتا جاندہ ہے بات میں وہ کر رہے ہیں کوئی بھی مسلمان میری اس بات دا ڈینائے انکار نہیں کر سکدہ دو مہینے پہلے تیرے ملک دے اندر کیسے حالات خراب کرن دے کوشش کی تھی گئی ستر پچھتر سال تو شیعہ سننی وحبی رل کے راندے پہیاں رل کے راندے پہیاں مرنے کٹھے پرنے کٹھے ساکھ ہکی دویا لے دیتے ہوئے جنازہ بھی ہوئے تو مرنہ لے دے جنازے بھی دو ہوندے نا پہلے شیعہ پڑھ لگے یا پہلے سننی پڑھ لگے ستر پچھتر سال تو رل کے راندے پہیاں پر کی ہوگے آچانک کے پاکستان نو میدان جنگ بنان دی کوشش کی تھی گئی کی ہویا جوانو قوم بن کے تائیدہ حق ادا کریا اسلام آباد تو پہلے ہر سڑک نو میدان جنگ بنان دی پوری پوری کوشش کی تھی گئی اسا اعلان کی تاب یسی حقان اسلام آباد جانے ہیں تو دوئے بھی پچھانے رہے ہیں اور ناوی آکھیا ساوی اپڑنا ہی اپڑنا ہے تاں تا دن بزرگان دی سلا جوان دی ہمت نالو ڈھیر طاقت رکھ دیئے تا شکر کر جے بزرگ بیٹھے آن جن اس بلدیو یاگنو حکمت نالو جھا لیا یاوہ شکر کر کوئی پردیچ ہے جیڑا تیرے نیڑے کوئی ظلم نو آون نہیں دیندہ آج اس دن لوڑ کو جو دیاں تو سارا عالم اسلام محسوس کر رہے ہیں یا کوئی نالوڑ جیسی مام دی ضرورت جوان نو جیسی مام دی ضرورت پورا میں پھر آخر جوان نو میں قائم آل محمد ایجنسی دا بندان ہار پیڑیچ حق دی بات کردان پیڑ اپنے گھار ہوئے یا پیڑ کسے ہور دے گھار ہوئے امیر المومنین دا فرمان ہر مجلس سے چھویں پڑھا تا سو نمبر اس فرمان دوات بھی پور ہے علی فرمین دن قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کے کہیں مارے نہ جائیں کوئی نو سن دے پہے میں کیا آخری ہاں اللہ تنباد رکھے مر مڑوی گئے او میرے ویراؤں قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہیں میدان جنگ بڑھان دی کوشش کی تھی جسے بندے آ گیا جی میں دا لاکھ بندہ لے کہ اسلام آباد پہنچاں گا ہونے نظر آ رہے اے فلسطین ہے جو ایک بھی شیعہ نہیں ہیں اس فلسطین تھے ہونہ نے حملہ نے چودہ سو سال تو مذہب شیعہ خیر البریہ دی حقانیت اور حق نو ظاہر کر دیتا ہوتھے کوئی بھی شیعہ نہیں ہیں لیکن یاد رکھائے مظلوم سمجھ کے مسلمان سمجھ کے میں پاکستانی شیعہ مگر حزباللہ اور ایران نے ساڑھا صرف خرنال بلند کر دیتا جس آگے جس کوئی نہیں پیوردہ علیہ علیہ ستیاں تو اس دنال کھلوتے ہیں اس مجلس حسین دا موقف سچ ثابت ہو گیا چودہ سو سال تو ایک قوم ہر دور ظالم دی مخالفت اچھکھلوتی ہے اور مظلوم دی حمایت اچھکھلوتی ہے آج دی مجلس دا نارو والی میں گناہ گار دے آمن دا ہی کوئی میسے جس پورے علاقے نو اور پورے عالم اسلام نو کہ فرقہ واریہ دی اگر اسلام دی طاقت بن کے لڑنا ہے اپنے اپنے پیرانو سمحال کے رکھو اپنے اپنے عقیدے نو کونج کے رکھو کہ گلہ نال نہ دسو میرے پیردانہ کیے پیڑے چھلو کہ دس تیرے پیردانہ کیے پگڑیاں گھڑیاں مدریاں تے تصویہ نال نہ دس تیرے مرشدانہ کیے آج اسلام تے مشکل ویلائے آج ملک تے مشکل ویلائے اپنے عملہ کردار نال دس اسدہ کو مانا نہیں کوئی تو بندوق تلوار چاہتے کسے پیڑے چھلو جاویں احتصاب کر لا الہ الا اللہ دی لاجرات محمد الرسول اللہ دی لاجرات علی ان ولی اللہ تا او میراج جتھے ہار کوئی جائی نہیں سکتا علی ان ولی اللہ دی لاجرات فرقہ واریہ دی جڑی جنگ لڑانا چاندہ ہے اس دی ہار کو ششنو ناکام کر محمد الرسول اللہ دی بقا وستے پرچہ میں عالم اسلام اٹھ سارے مسلمان یک جا ہو جاؤ وعدتی تحریک شروع کر کے سارے مسلمان محمد الرسول اللہ دی بقا وستے ایک پلیٹ فارم تے کٹھے ہو جاؤ پچھلے دے ہارے ہمیں دے نصفی کر کھول کھول کے آکھے آ بھئیے کافر ہیں انہوں دے نال ہر حال اچھ بائی کاٹ کرو تھے جنگ لہاں گلیاں بازاراں میں اچھ ریلیاں کٹھو آجو نا مولوین واکڑا چاننا آج آکھو نا فلسطین آلیا نو ہزباللہ دیمداد نا لیوے آئے متہ نکاہ نا تروٹ جاوے کوئی لڑانا چاندہ ہے